کرونا مہماری کے دور میں جو لڑائی چل رہی ہے اس لڑائی میں بہت کچھ اچھی باتیں ہو رہی ہیں بہت ساری بری باتیں بھی ہو رہی ہیں کچھ اچھے لوگ دکھائی دی رہے ہیں کچھ برے لوگ دکھائی دی رہے ہیں لیکن اس بیچ میں ایک تصویر شوشل میڈیا پر اور اکباروں میں شیئر ہونی شروع ہوئی چھپنی شروع ہوئی وہ دیکھ کر کے من ایک دم پوری طرح سے ڈر گیا کہ آخرکار سرکار اپنے کرمچاریوں کو کیوں موت کے موہ میں دھکیل رہی ہے یہ دیکھئے یہ ہے وہ تصویر جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ویکتی سامنے کھڑا ہے سفید رنگ کا اس نے پی پی ای سوٹ پہنا ہوا ہے یہ پی پی سوٹ یعنی کی پرسنل پروٹیکشن سوٹ ہے جو کی کوئی رونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہمارے یہاں کے سواستکرمی ایوم ان سیوہ کرنے والے لوگ پہن رہے ہیں اس میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ اس ویکتی کے ٹھیک پیچھے چتا جل رہی ہے اور یہ ویکتی کوئی اور نہیں ہے بلکہ بھوپال جلے کے بیراغڑ تحصیل کے جو تحصیل دار ہیں گلاب سنگھ بگھیل یہ ان کی تصویر ہے انہوں نے بہت مہان کام کیا شاجہ پر نام کا ایک شہر ہے مدی پردیش میں وہاں کے ایک ویکتی کی موت ہوتی ہے کرونا سے اور ان کا پریوار ان کا شو لینے سے انکار کر دیتا ہے تو تحصیل دار سویم اس ویکتی کا شو بھوپال میں ہی انتیم سنسکار کے لیے سویم لے جاتے ہیں اور انتیم سنسکار کرتے ہیں یہ ان کے دوارہ کیاوا بہت اچھا کام تھا اس کے لیے انہیں ساباشی بھی ملنی چاہیے اس کے لیے ان کا بہت مان سمان بھی ہونا چاہیے ساری باتیں ہیں انہوں نے اپنا کرتب یہ بھی پوری طرح سے نبھایا لیکن اس کے ساتھ میں ہی در کی ایک اور بات ہے آپ دیکھئے کہ ان کا جو پی پی ای سوٹ ہے وہ ان کے شریر پر پورا نہیں آ رہا ہے ان کے چہرے کا حصہ گردن تک کا حصہ کھلا ہوا ہے ان کے ہاتھ اور دستانوں کے بیچ کافی حصہ جسم کا دکھائی دے رہا ہے ٹھیک اسی طرح ان کے پاؤں میں ان کے پائنچے اور ان کے جو جوتیں ہیں اس کے بیچ کا حصہ بھی بہت سارا کھلا دکھائی دے رہا ہے پی پی ای سوٹ ان کے شریر کے حساب سے آکار میں چھوٹا ہے اور یہ جو بات ہے یہی سب سے خطرناک استطیقی اور اشارہ کرتی ہے مدیبردیش سرکار کے نمائندوں سے حکمرانوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آخر اس قسم کا گھٹیا اور ان کے شریر پر فٹ نہ آنے والا پی پی سوٹ آخرکار انہیں دیا کیوں اور جب وہ اتنی مہتپونڈ جمہداری نبھا رہے تھے تو اس طرح کا سوٹ پہن کر کے جب وہ گئے تو کیا اس کے بعد انہیں بھی چیک کیا گیا ان کا بھی جانچ میڈکلی ہوئی تاکہ یہ پتہ کیا جا سکے کہ جو نومس ہیں اس کے مطابق انہوں نے وہ حکار نہیں کیا جو کی کرنا چاہیے کسی بھی وقتی کو جب شبدہ کے لیے لے جائے جاتا ہے یا انتم سنسکار کے لیے لے جاتے ہیں کسی شب کو تو اس کے لیے نیم یہ ہے کہ شریر کا ہر حصہ یہاں تک کی آنکھیں بھی پوری طرح سے چھپی بھی ہونی چاہیے دھکی بھی ہونی چاہیے اور وہ جو پورا پی پی سوٹ اور گیئر ہوتا ہے وہ اسی سمائے نشٹ کر دیا جانا چاہیے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ تحصیل دار صاحب اس طرح کا سوٹ پہن کر وہاں گئے ہی کیوں اور یدی گئے تو کیا اس کے بعد ان کی جانچ ہوئی اگر نہیں ہوئی تو پرشاشن کو ترنت چیت جانا چاہیے اور صرف تحصیل دار ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ گئے ہوئے تمام لوگوں اور وہ اس کے بعد جہاں جہاں گئے ان سبھی کا میڈیکل ٹیسٹ بھی بہت جروری ہو چکا ہے کرونا سے لڑائی کمجور لڑائی نہیں ہے یہاں لڑائی ایک یا دو مہینے نہیں چلنے والی بلکہ سال سے دو سال کے بیچ تک جائے گی ایسے میں کیا اس طرح کی گلتیاں اور کھامیاں اور چوک کی گنجائش ہے شاید نہیں موسیقی